دیونگت پنجابی سنگر سدو موسے والے کے گھر بچے کی کلکاری گون چکی ہے ستارہ مارچ کو بٹھنڈا کے ایک ہسپتال میں سدو کی ماں چرنکور نے آئی وی ایف تقنیق کے جریعے بیٹے کو جنم دیا جس کے بعد سدو کے پتہ بلکور سنگھ نے شوشل میڈیا پر اپنے بیٹے کے آنے کی خوشی جہر کی تھی بلکور سنگھ نے اپنے نفجات بیٹے کی تصویر بھی شوشل میڈیا پر شیئر کی تھی لیکن اب بلکور سنگھ نے شوشل میڈیا پر ایک نیا ویڈیو جاری کیا ہے جس میں بلکور سنگھ نے اپنا دکھ ویقت کیا ہے دراصل سدو کے پتہ بلکور سنگھ نے پنجاب سرکار اور پرشاشن پر بڑا اروپ لگایا ہے بلکور سنگھ کا کہنا ہے کہ ان کے گھر بچے کے جنم کے بعد انہیں سرکار اور پرشاشن دورہ پریشان کیا جا رہا ہے بلکور سنگھ نے کہا کہ پرشاشن انہیں نفجات بچے کے لیگل ڈاکومنٹ دکھانے کے لیے مجبور کر رہا ہے ان سے بچے کو لیگل ثابت کرنے کے لیے ترہ ترہ کے سوال کیا جا رہے ہیں بتا دیں کہ سدو کے پتہ بلکور سنگھ نے اپنے انسٹراغرام اکاؤنٹ پر اس اروپ کے ساتھ ویڈیو جاری کیا ہے بلکور سنگھ نے کہا کہ وہے گروہ کی کرپا اور آپ لوگوں کی دعاوں سے ہمارا شب دیپ باپس آ گیا ہے لیکن میں آج صبح سے بہت پرشان ہوں سوچا آپ کو بھی اس بارے میں پتہ ہونا چاہیے پرشاشن مجھے پریشان کر رہا ہے اپنے بچے کے لیگل ڈاکومنٹس لانے کو کہہ رہا ہے مجھ سے بچے کو لیگل ثابت کرنے کے لیے ترہ ترہ کے سوال پوچھے جا رہے ہیں سدو کے پتہ بلکور سنگھ نے پنجاب کے سی ایم بھگوان طوان سے ان پر ترس کھانے کی اپیل کی ہے بلکور سنگھ نے کہا کہ میں پنجاب سرکار سے خاص کر سی ایم صاحب سے بنتی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا ترس کھاؤ کم سے کم ٹریٹمنٹ تو پورا ہونے دو میں یہی رہتا ہوں یہی رہوں گا آپ جہاں بلاؤ گے میں وہاں پہنچ جاؤں گا مگر کرپا کر کے ٹریٹمنٹ پورا ہونے دیجئے بلکور سنگھ نے آگے کہا کہ ایک اور جہاں سی ایم بھگوان طوان سے اپیل کی ہے وہیں اس معاملے کو لے کر کڑی نراجگی بھی جتائی بلکور سنگھ نے کہا کہ سرکار ان پر سوچ سمجھ کر ہی ہاتھ ڈالے بلکور سنگھ نے کہا کہ میرے بیٹے صدو موسے والے نے بھی اپنی اٹھائیس سال کی عمر تک قانون کے دہرے میں رہ کر ہی کام کیا تھا اور میں نے بھی ہر جگہ قانون کا پالن کیا ہے اور ابھی بھی میں نے کہیں بھی قانون کی اُلنگنا نہیں کی ہے اگر آپ کو پھر بھی مجھ پر یقین نہیں تو آپ مجھ پر ایف آئی آر درج کر سکتے ہیں مجھے جیل بھیج سکتے ہیں اور جانچ کریں میں بشواج دلاتا ہوں کہ میں سارے کے سارے لیگل دستاویر دکھا کر بری ہو جاؤں گا یہ میں تو نسا رہا ہوں پتا ہے بھی دو دن پہلا تو اڈیاں ارواساں تو اڈیاں بینتیاں جو دلیاں نے صدقہ رہ گروہ کالپورک نے اپنے دے میر کیتی اپنے شب دی باپس کیتا پرنتو آج سویرتوں مان بڑا پریشان سی سوچیا تو انو بھی ساری ایس گالبہ دا پتا ہونے چاہید ہے کہ پرشاشن سویرتوں میں نو پریشان کر رہے ہیں اس گل لی بھی تسی اپنے ایس بچے دے سانو ڈاکومنٹ پیش کرو ایس بچے نو لیگل سابت کر لی میں نو ترہ ترہ دے سوال پچھے جال سکتے ہیں میں سرکار نو ایک بینٹی کرنی چاہوں نے خاص کر کے سی ایم صاحب نو بھی کرپا کر کے تسی اس گلتے تھا تھوڑا جا تر سکھاؤ بھی یہ ٹریٹمنٹ تا پورا ہو لین دے ہو میں یہ تھوڑا رہن آڑا میں اتھی رہوں گا جتھے تسی میں لنو بلاو گے میں طلب کروں گے میں ہار جگہ تے پہنچوں گا تا کرپا کر کے پہلا تا میرا جڑا ٹریٹمنٹ ہنو کمپلیٹ ہون دتا جاوے تا ایک میں تو ارنو ایک سخت شبدان چاہیے گا لگا ہے میں دکھی بہت آنچہ کہ تو ارڈی اے کا عادت ہے تسی ہر ایک گلتو جو ٹرن لینوں پھر بات دے بیچے تو ارڈے جڑے سلاہ کارنے تو ارڈے جڑے پچھوں نے وہ تھوڑا ہنو یہ ہو جی ہی سلاہ دن دینے تے پھر سوڑس پیس لے تا رکیا نہیں جانتا میں تھوڑا ہنو بڑے سخت شبدان چاہیے کہنا تو سی جے ہاتھ پاؤں گے سمار کے پائے ہو ٹھیک ہے میں جو ٹرن لینے لینے چونی میں جان دے ساکتا ہوں میں پچھے ہٹنے لینے چونی میں جتھو تک گل قنون دی ہے میرے پتنے جننا ٹھائی سال دی جندگی جو ہی قنون دے دیرے چرے کے جو ہوں میں ایک ساوکا فوجیے میں قنون دی ہر جگہ دے تیرے اسپیکٹ کرنا میں کسے بھی جگہ دے کنون دی اگر میں کیتی ہوئی میں نو فڑکے جیل چپا دو اگر تو ہنو پھر بھی میرے تے بشواش نہیں پہلا میرے تے ایف آئی آر کٹو فڑکے منو اندر دیو پھر انویسٹیگیشن کرو تے میں اپنے سبے بشواش دین میں سارے لیگل ڈاکومنٹ سامنے پیش کر کے میں تو ساہ بری نکل کے دکھاؤں گا تازہ اپڈیٹس اور بڑی خبروں کے لیے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں